ایک سو دو سیٹوں میں ستر یا اسی سیٹے کیسے جیس سکتے ہیں جب انہی ٹی وی کا ایک سروے یہ آتا ہے کہ انتالیس کی انتالیس سیٹے تمیل ناد کی ہارنے جا رہا ہے آپ اسے چالیس پکڑیے ایک سو دو میں سے چالیس اگر آپ نکال دیتے ہیں تو باسٹ بچتے ہیں جناب ایمن یا نہیں بتائیے ایک اور بڑا دیجئے تریسر تو ستر کیسے ہو جائیں گے انتالیس سیٹے ہارنے کی بات تو گودی میڈیا کیا تھا ہے نا تمیل ناد میں بارہ سیٹوں پر ہوا ہے راجستان میں آٹھ سیٹیں فسی ہوئی ہیں ایک سیٹ تو دوستوں ایسی ہے کہ جہاں وہاں سٹہ بزار یہ شرط لگانے کو تیار ہے کہ یہاں سے کانگریس کا گڑبندہ جیتنے والا ایک سیٹ پر سچین پائلٹ بلکل لگے ہوئے ہیں ایک سیٹ پر شیش رام اولاک بڑے نیتا ہوا کرتے تو وہ ان کا بیٹے لڑ رہے ہیں وہ لڑے ہوئے ہیں ایک سیٹ بھرتپور کی ایسی ہے دوستوں کہ اس کے اندر ایک جاٹاو کی لڑکی لڑ رہی ہے پچیس چھبیس سال کی اس کو وہاں پر ایک جاٹ کا مہاراجہ کا پریوار وشویندر کا اس نے سپورٹ کر دیا جاٹ اور جاٹاو وہاں اکھٹے ہو کر کے بھارتی انتہ پارٹی کی پھوک نکال دی ہے وہاں پر آٹھ سیٹوں پر آٹھ سیٹیں اتنی زبردست کانٹے کی ہیں کہ وہ زیادہ تر ایج جو ہیں ان بارہ میں سے کانگریس کی طرف جا رہا ہے وہاں پر جاٹ وہاں پر میڑا وہاں پر میو وہاں پر گوجر وہاں کا کسان سب لوگ ناراض ہیں جاٹ اس لیے ناراض ہیں چونکہ انہوں نے پیلال ٹائم سے دیکھا کہ پہلوانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور جو نیشنل کے اندر جو جاٹوں کو او بی سی میں لینے والی بات تھی اس سے بھی پیچھے ہٹے ہیں وسندرہ راجے کو سائٹ لگا دیا راحل کسوہ وسندرہ راجے کا قریبی دو بار کا سانسد اس کے فادر بھی تین بار سانسد رہے وہ کانگریس کے ٹکٹ پر لڑ رہا ہے وہ بھی سیٹ گئی ان کے ہاتھ سے بارہ میں سے آٹھ سیٹے چار سیٹے بھی اگر مان کر چلیں گے آپ تو بتائیے کتنی سیٹے ہو جاتی ہیں گھڑ جاتے ہیں یا نہیں اتر پردیش کی آٹھ سیٹے میں آپ کو بتا چکا مزفر نگر ان کے ہاتھ سے لگ بگ نکل گئی ہے اکرہ حسن بہت زبردست فائٹنگ میں ہے سہارنپور کنفرم عمران مسود جیت گئے دو سیٹے ہوئے ہیں کنفیوز ہوئے ہیں ایک مجنور چونکہ وہاں پر تھوڑا سا بسپا کا کنڈیڈیٹ بہت اچھا لڑا مسلموں کی ووٹ وہاں پر اسے زیادہ تھوڑی چلی گئی اور کچھ سماجوادی کے کنڈیڈیٹ کو چلی گئی وہاں بڑھ گئی ہیں تو اس لیے وہاں بھارتینتہ پارٹی کو کتولہ ایج ہے چندر شیخر بہت زبردست الیکشن وہاں لڑ رہے تھے لیکن وہاں کرتپور ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مسلمان چیئرمین ہے اس نے سائیکل کو بہت زیادہ چلا دیا وہاں مسلمان تھوڑا بٹا واہ ہے اگر ایک ساتھ پڑ جائے گا دلیتوں کا ووٹ مل جائے گا تو وہاں چندر شیخر جیت جائیں لیکن فیلال میں اسے بھارتینتہ پارٹی کو جیتا واہ مانتا ہوں رامپور کے اندر مسلموں کا ایک طرف ووٹ وہاں پر لگ بک سیٹ سماجوادی کی نکل گئی مراد آباد کے اندر بتا دوں سالے نو لاکھ مسلم ہیں پونے نو لاکھ تو گوگل بتاتا ہے وہاں ایک طرف آئے وہاں ایسٹی حسن کا کوئی بھی مسئلہ نہیں چلا البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں کچھ مسلمان کا ورگ بتایا جاتا کہ تھاکر سرویش اس کو پہلے سے جاتا وہ چھاچ چلا گیا ہے وہاں پر بہوجن سماج کا پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ اگر مثال کے طور پر بھارت جنتہ پارٹی پر نہیں گیا جس کی امید کی جاری تو یہ ایسٹی حسن کی جگہ جو آئے ہیں روچی ویرہ وہ جیت جائیں گی اب یہ تمام آٹھ ساتھ میں بھی چار سیٹے ہار رہے ہیں تین ڈر وہ کون سے ہیں وہ بتا دیتا ہوں دوستو بھارت جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے کہا کہ چار سو سیٹے آ جائیں گے تو سم ویدان بدل دیں گے بلکہ میرٹ کے جو شریر رام کا رول ادا کرنے والے ارون گوویل ان کے مو سے بھی یہ بات نکلی آیودیا کا کینڈیڈیٹ کی مو سے بھی نکلی ساؤت میں بھی نکلی کیا لوگوں کے مو سے نکلی خود یہ ہے پردان منتری جی کے جو سلاکار رہے پہلے آرٹھیک وہ کہہ چکے ہیں اس بات کو ہوا یوں ہے کہ دلی تو امیر خاص کر کے ایسٹی ایک میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ بابا صاحب کا یہ سم ویدان تو ختم کرنے نہیں جا رہے ہیں موڈی جی کو کہنا پڑا کہ نہیں یہ کسی صورت میں نہیں ہوگا لیکن اب تو تیر نکل چکا ایک ڈر تو یہ ہے اسی اسی کا جو انہوں نے سمجھا کہ سنویدانی ختم کر سکتے ہیں اور منوی اسمیرتی کو لاغو کر سکتے ہیں دوسرا ڈر میں آپ کو بتاؤں درشک کو یہاں تھاکور جماعت گجرات میں کنیتہ نے تھاکوروں کے بارے میں کیا کہا آپ جانتے ہیں یہاں پنچائتے ہو گئی ہیں حالانکہ میں جانتا ہوں پچاس فیصد ووٹ چلا گیا ہوگا لیکن پھر بھی ان کو یوگی کا جانے کا ڈر ہے چونکہ ان کو معلوم ہے کہ بسندرہ راجر شیورات چوہن کے جیسے جیسے ان کو ہٹایا گیا یوگی جی کو بھی ہٹا دیا جائے گا دو ہزار چوبیس میں اگر بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار آئے گئی ایسے آروپ لگتے ہیں تو یوگی جی نے بھی کوئی زیادہ کوشش نہیں کیا یہاں تھاکور شتریہ سمجھتا ہے کہ اگر اس بار کانگریس کے یہ بھارتی انتہ پارٹی آگے فل بہومت سے تو یوگی جی کو بھی سائیڈ لگا دیا جائے گا چونکہ موڈی کے بعد سب سے زیادہ ایکسپٹیبل چہرہ اور یوگی آدھتے ناج جی ہیں تیسرا ڈر مسلمانوں کا وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے اس بار بٹنی رہا ہے ایک طرف چل رہا ہے دیوار سے لگا دیا گیا تھا یہ تین ڈر بھارتی جنتہ پارٹی کے اس ڈر کو ہٹا دیا ہے انہوں نے کہ جو انہوں نے بنا رکھا تھا گجرات کے بعد سے سی ایس ڈی ایس کا ایک باقاعدہ وہ آیا تھا سروج جس میں کہا گیا کہ ہندوت کو صرف دو پرسنٹ لوگ پسند کرتے ہیں آٹھ پرسنٹ مندر کا مدہ ہے ستائیس اور چھبیس اور تیئیس پرسنٹ جو مدہ بتایا جاتا دوستو بتایا جا رہا ہے کہ بیروزگار ہی کہا ہے یہ مدہر یہ تین ڈر بھارتے جنتہ پارٹی کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا کہ ایک سو دو سیٹوں پہ جو حالات خراب ہیں اگلے چرن میں بھی ایسے ہوگا اور ساؤت میں تو دوچ رہے ہیں اب وہ جو راہول گاندی کہہ رہے ہیں کہ میں دو سو کہتا تھا اب ڈیڑھ سو بھی آ جائے تو مشکل ہے ڈیڑھ سو بھی آنا حالکہ لگتا یہی ہے تنتر کام بھی کر رہا ہے ایسا بھی لگتا ہے ایسا بھی کام کر رہا ہے لیکن زمینی حالات یہ ہیں اور جو یہ ووٹنگ پرسنٹیج گرا ہے یقین مان لیجئے اس اپر ورگ کا اس اپر کاس کا جو پورا کا پورا یقین جو مجروع ہوا ہے وہ ووٹ ڈالنے گیا ہی نہیں ہے یہ تین چار چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ چونہ اس لیے پھیکا ہو گیا ہے چونکہ ان کی امیدیں مو دیجئے اور بھارتے جنتہ پارٹی پورا نہیں کر بھائے الیکشن کہاں لے کر جائے گا پہلے چرن سے تھوڑا پتہ چل گیا اگلے چرن میں اور اسطحیتی صاف ہو جائے گی نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہین